موسیقی سولن پلس کو چٹے کے کالا کاروبا کرنے والے لوکل سپلائر کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے ماملے کی پسٹی پلس میڈیا پرباری اے ایس پی شیف کمار شرمہ نے کی ہے انہوں نے بتایا کہ پلس نے تین علیلگ معاملے میں چالوں کو چٹے سمیت گرفتار کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس میں ایک یوبگ سولن میں چٹہ بیچنے کا کام کرتا تھا انہوں نے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ پلس ٹیم نے کالا گھاٹ جوناجی روڈ کے پاس شفٹ کار نمبر پی بی گیارہ جیرو جیرو اکیاسی میں سوار پنکج پتر چمن سنگھ نواسی چمن نواس بیہائنڈ ویٹنری ہسپٹل کوٹنا نالا سولن تتہ ہردیو اور فہنی پتر منہور نال نواسی بیر کھا سولن سے تین پوائنٹ بتیس گرام چرس دو پوائنٹ ستونجہ گرام افین تتہ جیرو پوائنٹ پچیس گرام چٹہ پکڑا ہے وہیں دوسرے معاملے میں پولس نے ہرنا ڈاگر مجولی چپال شملہ نواسی کپیل دیو شملہ پتر سیتہ رام سے ڈمروگ روڈ ٹینک روڈ سولن کے پاس تین پوائنٹ اٹھتر گرام چٹہ برامت کیا ہے وہیں تیسرے معاملے میں پولس نے آنجی سولن نواسی ستیش کمار پتر کشوری رال سے مجھ گاؤں کے پاس ایک پوائنٹ گیارہ گرام چٹہ برامت کیا ہے پکڑے گئے آروپیوں میں ایک سرکائی سکول میں ادھیابک پت پر کاریارت ہے اور بڑھوک سکول میں اپنی سویائے دے رہا ہے پولس نے سبی کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے اور اگرم کربائی کی جا رہی ہے نشے کے خلاف سولن پولس کی مہیم لگتار جاری ہے اور لوگوں کے صحیحوگ سے اور ایس پی سر کے لیڈرشپ میں اس پر کافی کام ہو رہا ہے تو اسی کڑی میں پشلے کل سولن سدر پولیس ٹیشن جو ہے یہاں پہ چار کیسز درج کیے گئے ہیں اور اس میں چھے لوگوں کو جو ہے ڈیٹین کیا گیا ہے آریسٹ کیا گیا ہے نڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کیس درج کر کے تو اس میں جو فرسٹ کیس پشلے کل درج ہوا یہ لگوگ ساڑھے تین بجے کے قریب ہماری ایک ٹیم جبگشت پہ تھی تو ان کو سوچنا ملی کی چمبہ گاڑ کے پاس ایک ٹپر کھڑا ہے جس میں کوئی لڑکا ہے مہندر وہ چٹا بیچنے کا کام کرتا ہے اس پہ پولیس نے جب اس کے ٹپر کی تلاشی لی اور تو وہاں پہ 0.85 گرام ہیروین چٹا جو ہے برامد ہوا ایک دوسری ہماری ٹیم جونہ جی روڈ پہ جب ناکہ لگایا ہوا تھا تو ایک پی بی نمبر کی گاڑی سولن کی طرف سے آئی جس کو جب روکا گیا اور تلاشی لی گئی تو کچھ وہ جو ڈرائیور تھا گاڑی چلانے والا وہ ہڑ بڑا رہا تھا اس کی سامنے رکھے ڈیش بورڈ میں ایک کیری بیگ رکھا تھا جس کی جب تلاشی لی گئی تو اس میں لگ لگ تین گرام چرس اور 2.57 گرام افہیم اور 0.25 گرام ہیروین برامد ہوئی ہے اور اس گاڑی میں دو بیکتی بیٹھے تھے جن میں سے ایک بیکتی کا نام پنکج دھوٹا ہے یہ جببل کا رہنے والا ہے اور یہاں پہ کسی سرکاری سکول میں یہ لیکچر ہے اس کے علاوہ جو دوسرا بیکتی ہے اس کا نام ہردیب عرف منی ہے ان دونوں بیکتیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے یہ جو کیس پاپٹی ہے اس کو بھی کبجے میں لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ٹیم ہماری شام کو لگ بک ساڑھے آٹھ بجے کے قریب جب یہ کھنڈی دھار کے پاس موجود تھی تو وہاں پہ ایک بیکتی جو پیدل جا رہا تھا ہماری ٹیم کو دیکھ کے کچھ ہڑ بڑا گیا اور اس کو جب روکا گیا اور اس کے پٹھو کی تلاشی لی گئی تو اس بیکتی نے اپنا نام ستیش کمار بتایا اور جو اس کا پٹھو بیک تھا اس کی تلاشی لینے پہ اس میں سے 1.11 گرام ہیروین برامت ہوئی اس کے علاوہ لگ بک نو بجے کے قریب ہماری ایک اور ٹیم جب ڈمروک کے پاس موجود تھی تو وہاں پہ ایک بیکتی اس ٹیم کے سامنے سے جا رہا تھا اور اس نے ایک پٹھو بیگ لیا ہوا تھا پیچھے لٹکایا تھا اور جیسے ہی اس نے پولیس کی ٹیم کو دیکھا تو وہ کچھ ہر بڑا گیا اس کو روکنے پہ اور پوچھنے پہ اس کا نام اس بیکتی نے اپنا کپل دیو شرمہ بتایا اور وٹنسیس کے سامنے جب اس کے پٹھو بیگ کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے 3.78 گرام ہیروین برامت ہوئی سولن سے پردیب بھاٹیا کی خاص رپورٹ